اسلام علیکم آج کل ویسے تو ہر کوئی کسی نہ کسی ہیلتھ پرابلم کا شکار ہے اور تقریبا ہر کسی کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے میرے دل کے دماغ کے شوگر کے یا ایون جنسی یا جسمانی کمزوری کے مسائل دور ہو جائیں اور آپ میں سے کافی لوگ بہت زیادہ مہنگے ملٹی وائٹیمنز لیتے ہیں وہ بھی اگر اوریجنل مل جائیں تو کچھ فائدہ ہوتا ہے ورنہ وہ بھی بیکار ہی جاتے ہیں تو کیوں نہ آج آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتائیں جسے آپ اپنے گھر میں بنا کے خود استعمال کریں اور اپنی ہیلتھ کے تقریبا سارے مسائل کو دور کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو چار بہترین سپر فوڈز بتائیں گے جن کے ایک ساتھ استعمال سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا ہم ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کتنا آپ کو کھانا چاہیے کس وقت کھانے سے زیادہ فائدہ ملتا ہے اور انہیں بھگو کے کھانا کیوں بہتر رہتا ہے ان سپر فوڈز میں پہلی چیز انجیر ہے جسے آپ تازہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن عام طور پر خوشک کر کے بیچا اور کھایا جاتا ہے انجیر میں موجود بہت زیادہ فائبرز ہمارے حازمے کے نظام کو درست کر دیتے ہیں اگر آپ میں میدے کے مسائل ہیں قبض رہتی ہے یا ویسے باتروم کرنے کے بعد بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پیٹ خالی نہیں ہوا تو انجیر کھانا شروع کر دیں اس کے علاوہ یہ جنسی کمزوری کے لیے ایک سپلیمنٹ سے کم نہیں ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں میں فائدہ دیتا ہے عورتوں میں ہارمونز کے مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور مردوں میں سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتا ہے اس کی انٹی آکسیڈنٹ اور سوزش کم کرنے کی خوبیوں کی وجہ سے جلد ہیلدی رہتی ہے اور جلد کے کافی سارے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول فیٹی لیور اور جوڑوں کی تکلیف میں فائدہ دیتا ہے ان سبھی فائدوں کے لیے اس کا صحیح استعمال ضروری ہے جو آگے بتاتے ہیں ہماری لسٹ میں دوسری چیز اخروٹ ہے جو دماغ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے یہ موڈرن سائنس سے بھی ثابت ہے کہ اس سے دماغی کمزوری اور دماغ کے کام میں بہتری آ جاتی ہے یہ ایک ایسا ڈائی فروٹ ہے جس میں اومیگا تری اتنا زیادہ آپ کو ملتا ہے کہ کسی اور سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ہمارے دماغ کی خلیوں کو گروتھ اور اس کی تعداد کو بڑھا کے یاداشت کو بہتر کر دیتا ہے اور امر زیادہ ہونے کے ساتھ ہونے والی دماغی بیماریاں جیسے الزائیمر پارکنسن وغیرہ ہیں ان کے خطرے کو کم کر دیتا ہے ساتھ میں اس کے استعمال سے ڈپریشن اور انگزائیٹی میں بھی کمی آ جاتی ہے یہ برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور ایچ ڈیل یا اچھے کولیسٹرول کو بڑھا دیتا ہے جسے دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ کینسر کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے تیسرے نمبر پہ بادام استعمال کریں جس میں کافی سارے وائٹمنز اور منرلز ہوتے ہیں اور ایک زبردست انٹی آکسیڈنٹ سیلینیم بھی ہوتا ہے جو خاص کر ہمارے بالوں کو صحت مند رکھتا ہے تھائرائیڈ کے مسائل کو بہتر کرتا ہے اور یہی سیلینیم کینسر کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے اس میں کافی زیادہ وائٹمنز ہوتا ہے اگین یہ ایک پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے یہ دماغ کو تیز کر دیتا ہے ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور وزن کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ کسی حد تک بلڈ شگر کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر چار پہ آپ کشمش کا استعمال کریں جو آپ کو پتہ ہوگا تازہ انگوروں کو خوش کر کے بنائی جاتی ہے اس میں کافی سارے انٹی آکسیڈنٹس اور فائبرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خوراک کو حضم کرنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ کو آرام کرنے یا سونے کے بعد بھی تھکاوٹ رہتی ہے اور پورا دن کمزوری محسوس ہوتی رہی ہے تو ایک دفعہ آپ کشمش کا استعمال کر کے دیکھیں یہ ایک ریسرچ کے مطابق ایتھلیٹس جتنا طاقت انرجی ڈرنک سے لیتے ہیں انہیں اتنا ہی کشمش کے استعمال سے مل جاتی ہے جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم رہتا ہے چکر آتے رہتے ہیں طاقت نہیں ہوتی اور جن کو خون کی کمی ہے اور ایچ بی لیول اپنا بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کشمش کا استعمال کریں اب ان سب کو کیسے استعمال کریں کہ آپ کو ایک مہنگے ترین ملٹی وائٹمن سے بھی زیادہ فائدہ حاصل ہو پہلے اس کی صحیح مقدار جان لیں کیونکہ ان کی زیادہ مقدار بھی خراب کر جاتی ہے اگر آپ صرف اکھروٹ لیتے ہیں تو دو سے تین کافی ہوتے ہیں یا اگر باقی کے ساتھ مکس کر کے کھانا ہے تو آپ نے ایک اکھروٹ لینا ہے چار سے پانچ پیس بادام لینا ہے انہیں ایک کپ میں بھگو دیں اس طرح ان دونوں میں ایک صحت کو فائدہ نہ دینے والا کمپاؤنڈ فائٹے کیسر کا اثر کم ہو جاتا ہے جس سے پھر میکسیمم فائدہ ملتا ہے اور اس کا پانی بھی نہیں پینا اور دوسرے برطن میں دو انجیر لیں اور چار سے پانچ کشمش کے لے لیں اور اسے بھی پانی میں بھگو دیں اور اسی پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کو نکال کے اچھی طرح چبائیں اور مو میں پیسٹ کی طرح بان جائے اور پھر آپ اسے نگل لیں بہتر ہے آپ ان کے کھانے کے اگلے ایک گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا شوگر کے مریض اتنا کشمش اور انجیر کھا سکتے ہیں جی ہاں یہ اتنا زیادہ مقدار نہیں ہے آپ بینہ کسی خوف کے کھا سکتے ہیں ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ